اسلام علیکم ناظرین فریقرام لیس ٹراغ و دعوی نسیر میں خوش آمدید ناظرین تمام دیکھنے والوں کو یوم پاکستان مبارک ہو آج کا دن ملک پاکستان کی سلامتی کی دعاوں کے ساتھ شروع ہوا اور آج کے دن ہم نے تجدید اہد وفا کیا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے پاکستان میں تمام چیلنجز کے باوجود ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں گے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور وزیراعظم پاکستان نے بھی خیر سگھالی کا جو ہے وہ پیغام دیا اسی طرح باقی جتنے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں آج کے دن بڑا اچھا پیغام دیتے نظر آئے لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار ہے پاکستان کے اندر ایس وقت جو سیاسی نورہ کشتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسدانوں کو کردار ادا کرنا ضروری ہے اس وقت سب کو آج یوم پاکستان کے توسط سے ہمیں یہ اہد کرنا ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ کسی پر ایف آیار درچ نہیں کروائیں گے ہم اپنی حکومت آنے کا انتظار نہیں کریں گے تاکہ ہم بدلہ لے سکیں وہ جو ایک قرارداد پیش کی گئی تھی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہندو انگریز کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے حقوق سلب کر رہا تھا مینسٹو سے ایک انٹرنیشنل طاقت سے مل کے مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا اور اگر آج کے دن بھی کچھ لوگ انٹرنیشنل طاقتوں سے مل کے پاکستان میں موجود کچھ لوگوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں تو ہمیں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پیش کی گئی قرارداد جس کی سربراہی قائد عظم محمد علی جناہ کر رہے تھے ہم اس قرارداد کو منوان تسلیم کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں چودہ اگرست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آیا کیا ہم اپنے آباؤ اجداد کے اس کوشش کو اگزاکٹلی عملی جامع پہنا رہے ہیں کیا چودہ اگرست انیس سو سنتالیس میں مارز وجود میں آنے والے کے ملک پاکستان کے لیے ہم اپنا صحیح کردار ادا کر رہے ہیں آج کے دن ہمیں یوم پاکستان کے دن یہ سوچنا ہے کہ ایک قیدی نمبر 804 پر ہم چھ مہینوں میں 35 لاکھ روپے کا کھانا کھانے کا الزام لگا دیتے ہیں دوسری جانب جب امریکہ کا دورہ ہوتا ہے 2015 میں ایک وزیر آزم چار لاکھ ڈالر خرچ کر لیتا ہے اور وہی قیدی نمبر 804 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً صرف پچاس ہزار ڈالر میں چار سال بعد وہ دورہ مکمل کیا گیا آج وہی سابق وزیر آزم جیل میں بیٹھا ہے اور اس پر الزامات کی بارش ہے لیکن ایک چیز جو ڈیفرنٹ ہو رہی ہے وہ عدالتوں کے رویے میں تبدیلی ہے الیکشن سے پہلے پہ در پہ سزائیں تقریباً اکتیس سال تک کی سزائیں لیکن اب ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے اور جسٹس اجاز نے جو لاسٹ ہیرنگ میں ریمارکس دیے وہ بڑے زبردست تھے کہ ہم اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر پنجاب میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے تو سابق چیرمین پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ ملاقات کا حق دیا جائے ہمارے صاحب گیسٹ موجود ہیں اگر مجھے نام بتا دیا جائے سوفیہ بیدار صاحبہ بہت بہت شکریہ سوفیہ بیدار صاحبہ آپ کے وقت کا سوفیہ بیدار صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کو آج یومیں پاکستان کی بہت بہت مبارک بات آج کا دن دعاوں کے ساتھ شروع ہوا لیکن پاکستان کے اندر وہی انار کی کسی سیچوئیشن ہے وہی مخالفین کو دیوار سے لگانا وہی ایک طرف مریم نواز صاحبہ کوٹ لکپت جیل میں جاتی ہیں اور فوٹو سیشن کرواتی ہیں کہ دیکھئے یہ ایشیا کی پہلی جیل ہے جہاں آن لائن ملاقاتیں ہو رہی ہیں جبکہ اس سے پہلے کراچی میں یہ کب کا کام شروع ہو چکا لیکن جب قیدی نمبر 804 کی ملاقات کروانے کی باری آتی ہے تو جیل سپریٹینڈنٹ یہ موقف اکتیار کرتے ہیں نمبر وان تو ہمارے پاس میکنیزم نہیں ہے سسٹم نہیں ہے نمبر ٹو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا جی ٹھیک اگر اصل بات ایسی ہے کہ یہاں پہ دو لہجے ہیں اور دو موقف ہیں جی اور دو طرح کے ان کے اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی ایک الگ ڈکشن ہوتی ہے جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی ایک ہی ڈکشن ہوتی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی ای میل ایم ہو لیکن حکومت کی زبان بالکل الگ ہے ٹھیک اور ایسے میں ہمیں جو بھی آپ نے صدا میں مجھے مبارک بات دی تو چونکہ ریاست تو اپنی ہے اور ریاست کی خوشی منانا ہم پہ فرض ہے ہمیں بنانے والوں نے گھر بنا کے دے دیا اس کے اندر دو طرح کی فیملیز ہیں جو ایک اوپر آ جاتی ہے تو دوسری والی کے ساتھ وہی صلوق ہوتا ہے جو پہلی والی نے کیا ہوتا ہے تو اب صرف نام بدلتے ہیں رویہ وہی رہتا ہے حکومتی زبان نے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں مسائل اور قرضے اساسے میں ملے جہیز میں ملے اور جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہہ دے اسیریاں مجھے کوئی ایک چیز بتائے جو بانی تحریک انصاف نے نہیں کی جو یہ یہ لوگ کر ایک ہی رویہ کے لوگ ہیں ایک ہی جینز ہیں ایک ہی طرح کی طرز فکر ہے یہی میں نے میں نے بھی ارس کیا اپنے انٹرو میں میں نے میرم یہی ارس کیا کہ وہ جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوئی تھی اس وجہ سے پیش ہوئی تھی کہ ہندو جو انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے حقوق سلب کر رہا تھا آج پھر کوئی کسی کے ساتھ مل کے کسی کے حقوق سلب کر رہا ہے ایک طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق سلب کر رہا ہے ہم 1940 سے آج تک وہی کے وہی کھڑے ہیں نہیں بات یہ ہے وہ تو ہوئی تھی کہ شاید قومیت کی بنیاد کے اوپر مذہب کی بنیاد پر بات کی تھی سید احمد خان اس کے بعد یہ بات چلتی 1940 میں یہ بات رقم ہو گئی ڈاکومنٹ بن گئی کہ جہاں جہاں پہ مسلم آبادی ہے بلے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہم خیال لوگوں کی طرح رہے ہیں شیر بنگال فضل حق نے ایک ایک فضل حق نے یہ قرآتات پیش کی تھی کہ جب ان کی بیرونی کورتوں سے جان چھوٹ گئی اور جب ان ایک الگ چار دیواری مل گئی تو اس کے اندر وہی جینز تھے وہی لوگ تھے مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بات سوفیہ بیدار صاحبہ آپ ساتھ ہی رہے گا ایک شارٹ کمرچل بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا بریک کے بعد پرگرام میں خوش آمدید سینیت ازیہ کار کولم نگار سوفیہ بیدار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت تھا بات چل رہی تھی کہ کیا ہم قرار دادے پاکستان کو واقعی عملی جامعہ پہنا رہے ہیں پاکستان کے بننے کو واقعی انڈوز کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں یا یہ لڑائیاں پاکستان کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر سکیں گی کیا یہ لڑائیاں پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں گی کہ نا ایس پار ایس ایٹیچیوڈز آر کنسرنڈ وہاں پہ تو سیم ہے اب رہے گیا یہ کہ ایمپلیمنٹیشن کیسے ہو کہ جو قائد آدم نے چاہا تھا اس کے مطابق ان کے تو خواب خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں جو قومتیں قائم ہوں گی وہ صرف آپ اپنے پانچ سال یا چار سال یا تین سال انہیں لڑنے کا موقع دیا جائے تو آپس ہی میں لڑ لڑا کے تو وہ سارا ٹائم جو ہے وہ برباد کر لی اچھا بہت ساری چھوٹ چھوٹی اقدامات وہ بھی کرتے تھے کارڈ بنا لیے اور اس طرح کی ایپس بنا لیے یہ بھی بنا رہے ہیں اچھا اب لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے لوگوں کو سبزیاں مہنگی مل رہی ہے اناج مہنگا مل رہا ہے ان کا مسئلہ بلنگ ہے ان کو اتنی اوور بلنگ ہو رہی ہے وہ سارے پسے پردہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ایک ایسی کھیل کے اندر لگا رہا ہے میرے ابھی تو ابھی تو بلنگ ہے نا چھے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے خط لکھ دیا کہ بجلی اور مہنگی کر دی جائے پیٹل پچاس روپے اور مہنگا ہونے کے چانسز ہیں گیس تقریبا ایک سو اسی پرسنٹ اور مہنگی ہونے کے چانسز ہیں کہاں جائے گی عوام حتیٰ کہ یہ جو لوگ سولر لگائیں گے اس پہ بھی یہ لوگ ٹیکس لیں گے اور یہ بجلی انیس روپے کی واپس لیتے ہیں اور ان کو پھر ساٹھ روپے پینسٹھ روپے کی یہ دیتے ہیں ابھی کے جو ریٹ ہے اس کے بعد یہ پتہ نہیں کتنے کی یہ دیں گے یہ لوگوں کو سانس نہیں لینے دیں گے یہ لوگوں کو حل کیا ہے میڈم سب چیزوں کا حل کیا ہے حل تو دیکھیں ہمیں بار بار کا جو الیکشن پروسس ہے اس کے اندر ہی سے یہ سارا دنگساہ ہوگا اور اس کے اندر ہی سے چیزیں نکلیں گے کیونکہ جمہوریت کے علاوہ فرپس حل ہے بھی کوئی اور اور بیڈ لکھ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پروپر بندہ آتا ہی نہیں اور جو بھی آتا ہے وہ پچھلوں کے چاند نڑائی دب آ کے بیٹھ چاہتا ہے اور صوفیہ بیدار صاحبہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہے بلکہ افسوسناک ڈیویلپمنٹ کہ میڈ ٹم الیکشن کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بات بازگشت سنائی دے رہی ہے اس بات کی کہ اگر یہ حکومت چیزوں کو نہ چلا پائی موسیل نکوی صاحب کو تین مہینے بعد ایک قومی گورنمنٹ بنا کے ہیڈ کروایا جائے گا ان سے اور میڈ ٹم کوئی الیکشن کی بھی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے یہ تو سسٹم یہ کاری کرینے کے آس لگتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ پرپارمس شوہ کی موسیل نکوی صاحب نے اور وہ اس بات کی غماس تھی کہ اس کے بعد عہدے ان کے آگے ہاتھ باز کے کھڑے ہو گئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بے تہاشا کام کیا اگر یہ گورنمنٹ فیل ہوتی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ فیل ہوتی ہے تو یقیناً اس کا صدبات ہونا چاہیے اچھا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے صوفیہ بیدار صاحبہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ منیب فاروق صاحب سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موسیل نکوی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے اس وقت زیادہ طاقتور ہیں کتنی سچائی نظر آتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لگتا مجھے بھی منیب صاحب بیکوٹی کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ لگتا ہے کہ وہ کسی دن ہماری فورسز کے بھی نہ بن جائیں ہیڈ نہ بن جائیں ان کے آگے ہوتے ایسے ہاتھ بات کے کھڑے جیسے غالب کے آگے ہاتھ ہاتھ بات کے کھڑے تھے تو ان کی پوزیشن یہ ہے اور ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ پوزیشن میں رکھیں لیکن کچھ بھی ہو ایک ہراب اور اٹھانوے عرب کے الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے ان کو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا آئی ایم ایس کے ساتھ ان کے پھڑے پڑے میں اگر یہ تاجر برادری جو ہے محسن نکوی صاحب اور ان کے جو شریکہ کار ہیں بڑے بڑے تاجر ہیں اگر یہ سارے کمیونٹی یہ یقین دلا دیتی ہے یہ کہ بائیس خربوں کے یہ کردے اتار سکتے ہیں آئی ایم ایس سے معاملات کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا جو اشیو ہے ہماری بیاست کمائی سٹیٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر یہ ہماری معیشت کو درست کر سکتے ہیں اور اس کو ایک مناسب سی ڈگر پہ چلا سکتے ہیں کیونکہ حالات بڑے خوفناک ہیں اس کے اوپر یہ پھول بوٹے لگانے سے کام بنے گا نہیں اور یہ درختوں سے اور ان چیزوں سے نہیں بننے والا یہ سڑکے جھاڑو پھیر میں سے صفائی کرنے سے یہ کافتھیک نہیں ہونے والا اس کے لیے کوئی تھوست اقتامات کرنے پڑیں گے اور یقیناً جو اتنے بڑے کاروبار چلا سکتے ہیں مجھے خود ان سے امیدیں ہیں کہ وہ لوگ ملک کو کسی نہ کسی گروت سمت میں ڈال سکتے ہیں ہم نے تقریباً آپ دیکھیں ایک سال ہم نے ناگالی گروت سنی نا تانے بازی سنی جب تک یہ نگران حکومتیں بیٹھی رہی ہیں اور یہ کام کرتی رہی ہیں اس دوران ہمارے کان نہیں کھائے گئے کہ اس نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم ان کی کہانیاں سننے گے یہ تھوڑے بیٹھے اگر ریاست سوچتی ہے اس بارے میں تو ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں اور سمجھتے ہیں سارے جتے بھی بڑے جرنلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں آگئے یہ سو کالڈ جمہوریت کا کھیل اگر اتنا خوفناک ہو چلا ہے کہ یہ گریلو مارسیوں ملین ڈڑائی پہ آ گیا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے اگر اس کے بارے میں کوئی اقدامات کر لیے جائیں اور نظر بھی آ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں نواز شریف کافی ناراض نظر آ رہے ہیں سسٹم سے ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی دھاندری ہو گئی ہے نہیں ان کی اگر ایکسپیکٹیشنز اس کو زیادہ بڑھا دیا گیا تھا کیونکہ دیکھیں گزرشتہ بیس بائیس برس مبانیے تحریک تحریک انصاف نے کسی کام کاج پہ تو نہیں لگائے وہ میاں نواز شریف کی محال پر چو چو ڈاکو ڈاکو کہنے پہ وہ بائیس پچیس سالہ لوگوں کے ذلنوں میں سبت کی ہیں ٹھیک تو اتنی شدید ان کی محنت ہے تو اس حوالے سے میاں نواز شریف جو زندگی اپنی گزار کیا ہے لندن میں تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے آگاہ ہونا چاہیے تھا کہ وطن میں لوگ وہ مرکھپ گئے ہیں ان کے زمانے کے بیروکیٹس بھی چلے گئے ہیں ان کے زمانے کے ریٹائر ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں ٹھیک تو اب یہ جو آگے والی نسل ہے ان کے تو بڑے زیادہ ان کی برین واشن کو چکی ہوئی ہے صحیح اگر ان کی ایکسپیکٹیشن کو ہائی کیا گیا تھا تو وہ اپنے مفادات کے لیے کیا گیا تھا ٹھیک کیونکہ ووٹ بینک ان کا تھا تو اس میں سے جتنا بھی ووٹ بینک تھا اس کو حاصل کرنا بڑا ضروری تھا اور دو بڑے ہوتے ان کی فیملی پاس گئی ہیں ٹھیک اچھا میرم جب کمپارزن کیا جاتا ہے نواز شریف کا اور عمران خان کا ایک رپورٹ میری آنکھ سے گزری کہ جب دوہزار پندرہ میں نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا تو چار لاکھ ڈالر لگائے گئے ایتا سیم ٹائم جب چار سال بعد بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یا کیدی نمبر آر سو چار نے وہ دورہ کیا تو اس پہ صرف پچاس ہزار ڈالر لگے یہ کیا یہ رپورٹ سچ ہے اور کیا ایسا ہی ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف بہت کم خرچے کرتے تھے نہیں وہ تو ہیلیکوپٹر پہ آتے تھے دفتر میں وہ تو زمین پہ چلنا پسند نہیں کرتے تھے دوڑھائی بجے آتے تھے دفتر اور شہانہ ان کا انداز تھا ان میں سے کوئی بھی تین مرلے کے گھر میں نہیں رہتا کوئی تین سو کنال میں رہتا ہے کوئی پانچ سو کنال میں رہتا ہے یہ کمیونٹی ہی اور یعنی ان سے امیدیں باندھنا یا ان کا آپس میں چار چار لاکھ ڈالر چار لاکھ ڈالر چار لاکھ ڈالر اور پچاس ہزار ڈالر تو اس میں کس نے زیادہ خرج کیا اور کس نے کم خرج کیا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے نقصان دوسری چیزوں میں پہنچا دیا اگر انٹرو میں بھی میں ناظرین چار لاکھ ڈالر کی یہ بات ہو رہی تھی اگر میں نے اس میں فیکٹ سین فگرز میں تو چار لاکھ ڈالر اور پچاس ہزار ڈالر میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے لیکن اس کو یہ توجہ طلب ہے کہ یہ فگرز واقعی کیا اس حد تک ہیں اگر ہیں تو ایک واقعی کو بھی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کسی نے ایک شعبے میں نقصان پہنچایا تو کسی نے دوسری شعبے اب دوسری بات کر لیتے ہیں اگر ایک پچاس ہزار ڈالر امریکہ کے وزٹ پہ خرچ کرنے والا رہنما یا قیدی نمبر آٹھ سو چار وہی چھے مہینے میں پینتیس لاکھ روپے کا کھانا کھا گیا اور پاکستان تحریک انصاف امریکہ پاکستان تحریک انصاف میں نے یہ نئی ٹیمیرالوجی اجاد کی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف امریکہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو امریکہ ہے شہباز ڈاکٹر شہباز گل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے وہ بندہ جو آئے مہمان کو چائے کی پہلی کے ساتھ دوسرا بسکٹ نہیں دیتا وہ بندہ پینتیس لاکھ روپے کا چھے مہینے میں کھانا کھا گیا یعنی روزانہ بیس ازار کھا ایک لاکھ بھی مہینے کا لگائیں تو چھے لاکھ لگ گئے ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں لگ سکتے ایک انسان ہے وہ کتنا کھانا کھا سکتا ہے نہ وہ وہاں دابطیں کر رہے ہیں نہ وہ وہاں پبلک بیلنگ میں ہیں اور دوسریوں کی عادت بھی مشہور ہے کہ وہ کسی کو نہیں پوچھتے ہیں تو اتنا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں آپ روزانہ کے چکن کا بھی حساب لگا لیں دیسی چکن کتنا ہو سکتا ہے مٹن کا حساب لگا لیں مٹت کا لگا لیں ایک لاکھ سے اوپر ایک بندے کا خرچہ تو نہیں جا سکتا نہیں نہیں تو میکسیمم چھے لاکھ لگ گیا ہوگا تو اس سے کہیں زیادہ جو سیکیورٹی پہ یہ اخراجات ہونے ہیں سیانسی رہنماؤں کی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو کچھے پہ اتار دیتے ہیں لوگ سائیڈوں پہ ہو جاتی ہیں سڑکے بند ہو جاتی ہیں تو یہ جن لوگوں سے خطرہ ہے وہیں پہ حکومت کیوں کرنا چاہتے ہیں ان کو جہان کا خطرہ ہے کس سے اگر یہ تو بڑے محبوب لیڈر بنے ہوئے ہیں پھر یہ اتنے اور پھر یہ فرکاری افسرات پروٹوکال لے کے پھرتے ہیں یہ کس لیے پھرتے ہیں کسی گاؤں سے سی ایس ایس کر کے آئے ہوتے ہیں تو ان کو کس سے خطرہ ہوتے ہیں ٹھیک یہ تجیب و غریب کلچر ہے جو آپ کو آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں یہ جو فیکٹس این فگرز اڈیالا جیل سے باہر آئے ہیں ڈاکٹر شہباد گل تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ جیل میں بھی کرپشن نہیں چھوڑی اور وہ ان کی ظاہر ہے ان کے گھر والوں نے وہ پیسے جمع کروانے ہیں ان کے کھانے پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے is it true نہیں کرپشن کا اس میں نہیں اس میں ایک تظلیل کا ایسا ہی پہلو نکلتا ہے کہ حکومت کے لیے پانچ سات تیس لاکھ رفے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں صرف ایک دوسرے انسلٹ کرنی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور رنج کے کرتے ہیں اور ان کو مطلب خانہ خدا میں بھی جا کے کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ان کی ایتھکس کا تباہی مچ گئی ہوئی ہے میں تو یہ سمجھتی کہ ابھی آپ نے جو پہلے بات کی تھی یہ واقعی ٹیکنو کریٹس کی ٹیم ہی ہے جو یہاں اس گالی گلوج بدتمیزی تانے بازی تو پھر کیا اگر ٹیکنو کریٹس کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا یہ سیاسی پارٹیاں صدر آصف علی زرداری نواز شریف شہباز شریف عمران خان یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے یہ حکومت کرنے دیں گے ان کو اس پار زرداری اس کنسرن تو ان کے تو اولاد ان سے ظلم کیا اس وقت ان کو ذہنی جسمانی حالت میں صدر بنوا کے اصل میں اولادیں ہیں جو خود حکومتے کرنا چاہتی ہیں اور والدت تو کچھ طرح سے وہ خوار کر رہی ہیں یہ تو ظاہر ہے یہ پہلے بھی بیٹھے رہے ہیں پھر بیٹھ جائیں گے اور پیٹھ کے ایک دوسرے کا وہ جب بھی نے چینلز پہ موقع ملے گا ایک دوسرے کی کرپشن کی وجہ اور حکومت سے نگلنی کی وجہ بتائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ ریاست اس پر تو لوجیکل ہی کرے گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ موقع دیا ہے صوفیہ بیدار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اس وقت ان کے خیال میں پاکستان کو ٹیکنو کریڈز کی حکومت کی ضرورت تھی یہ سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ اگر اس وقت حکومت ہے تو ڈیلیور کر کے دکھائیں ورنہ یہ حکومت شاید تین سے چھے مہینے کے اندر ان کے ہاتھ نہیں رہے گی دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کے کیر کرے اجازت دیجئے اللہ حافظ